نمسکار سواگت ہے آپ سبھی کار نیاشنل وائس میں میں ہوں آپ کے ساتھ ویدیا ساغر بولٹین میں سب سے پہلے بات کریں گے اس وقت کی بڑی خبر تھنڈ کے اس موسم میں تاچ محل کے دیدار کے لیے پریٹکوں کی بھاری بھیڑ امڑ رہی ہے اس کے قارن ویدیشی پریٹکوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑھا ہے ہزار روپی کے ٹکٹ لینے کے بعد بھی انہیں گھنٹو لائن میں کھڑے رہنا پڑھا ہے جس کے قارن کئی پریٹکوں کی طبیعت خراب ہو رہی ہے اور اسی کو لے کر ایک ویدیشی پریٹک کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ تاج محل میں ویدیشی پریٹکوں کی طبیعت خراب ہونے کی اور تاج پرسن میں فائلی آوے وسطہ کی بات کہہ رہا ہے اور اسی کو لے کر ایس اے ادھیکاری ڈاکٹر بھوون بکرم سنگھ کا کہنا ہے کہ تاج محل پر پروش آدھی کے لیے کئی نئے پریوک کیا جا رہے ہیں تاکہ پریٹکوں کو پریشانی نہ ہو وہیں ٹور آپریٹر اور ہوتل ٹوریزم ایسوسییشن کے ادھیکش رمیش بادبا کا کہنا ہے کہ پہلے جب ٹکٹ 105 کی ہوئی تھی تب یہ کہا گیا تھا کہ ویدیشی پریٹکوں کو مگلیا ڈریس میں کرمچاری گھیٹ پر ریسیب کریں گے اور سمان کے ساتھ اندر لے جائیں گے پر آج 750 پھر 1000 ٹکٹ ہو گئی پر کچھ نہ ہوا ایسے میں ٹوریسٹ کا گصہ ہونا بلکل صحیح ہے آئیے آپ کو سناتے ہیں اس ویدیشی پریٹک کی بات موسیقی تو امریکی ویب سائٹوں سے تاج محل کو سال 2018 میں نہ گھومنے والے پریٹر نے اسثلوں کے سوچی میں شامل کیا گیا ہے اور اس کے لیے پردوشن اور بد انتظامی کا حوالہ دیا گیا ہے پریٹکوں سے کہا گیا ہے کہ وہ تاج کی جگہ کسی انسثل پر جائیں کیونکہ انہیں اس سال گمبد نظر نہیں آ سکے گا تاج محل پر پریدوشن کے قارن پیلاپن پڑھنے اور مڈ پیک ٹریٹمنٹ کی جانکاری سیلانیوں کو دی گئی ہے ایک آخریک مطابق بھارت آنے والے سیلانیوں میں امریکی پریٹکوں کی حصے داری قریب سترہ فیزدی ہے جبکہ برٹین کے سیلانیوں کی سنکھیاں پندرہ فیزدی کے قریب ہے ایسے میں تاج کو لے کر امریکی ویب سائٹ کی نیگیٹیب خبر پریٹکوں کی سنکھیاں میں کمیلا سکتی ہے تاج کے اس رپورٹ پر ایس پی ادھیکش اکلیش یادم نے نشانہ سادھا ہے اور کہا کہ بد انتظامی نے تاج کو بدنام کر دیا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ اس رپورٹ کے بعد سے اکلیش یادم نے ٹوٹر کے ذریعے نشانہ سادھا ہے بد انتظامی سے بدنام ہو رہا ہے تاج محل یہ کٹنگ بھی ٹوٹر پر انہوں نے شیئر کیا ہے سرکار پر نشانہ سادھا ہے انہوں نے کہا کہ سرکار کے ذمہ داری ہوتی ہے تاج محل کے رکھ رکھاؤں کو لے کر وہاں کی ویوستہ کو لے کر دیکھ بھال کرنا ٹھیک رکھنا لیکن ایسا کچھ نہیں نظر آ رہا ہے جس سے لوگوں میں کافی آکروش ہے اور امریکہ نے بھی اپنے پریٹک سوچی کے ویب سائٹ سے تاج محل کو باہر کر دیا ہے اور یہ بھی اپیل کی گئی ہے کہ پریدوشن کے کارن اور بد انتظامی کے کارن پریٹک وہاں نہ جائیں تو امریکی ویب سائٹ نے سال 2018 میں نہ جانے والے ستھانوں کی سوچی میں تاج محل کو شامل کیا ہے اور یہ تین تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تاج محل کو لے کر اتر پردیس سرکار بننے کے بعد سے لگاتار کچھ نہ کچھ باتیں ہو رہی ہے اور ویباد بھی ہو رہا ہے ایک پریٹک جو کہ کافی پریشان ہیں اور وہ اپنی ویتھا بتا رہے ہیں انہوں نے انڈیٹ گورنمنٹ سے اپیل بھی کر رہے ہیں کہ کچھ کرنا چاہیے وہاں دوسری تصویر تاج کا اپمان یعنی کہ وہاں کس طرح سے تاج کا اپمان بھی کیا جا رہا ہے امریکی ریپورٹ کے بعد سے جس طرح سے ویب سائٹ کے سوچی سے نکال دیا گیا ہے یہ ایک دخط خبر ہے وہاں تیسری جو تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اکلیش آدم نے راج سرکار پر نشانہ سادھا ہے ٹیٹر کے سریعے اور اتکار سنہا جی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ہمارے اسوسیٹ ایڈیٹر اتکار سنہا جی تاج محل صرف بھارت ہی نہیں بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ مشہور پریٹک اسثان ہے جہاں پر ریونیو کے طور پر بھی سب سے زیادہ جنرٹ کیا جاتا ہے لیکن آج جس طرح سے اترپردی سرکار بننے کے بعد ایک کے بعد ایک مہا پر خامیاں پائی جا رہی ہے نشانہ سادھا جا رہا ہے تاج کو کون بدنام کر رہا ہے دیکھیں تاج محل ہمیشہ اگر ہم دیکھیں تو پچھلے آٹھ مہینوں سے راجمیتی کا ایک بڑا افتر بن گیا ہے اکلیش آدم کی سرکار جب تھی تو اکلیش آدم نے تاج محل کو لے کر کے کافی اتصال دکھایا تھا انہوں نے خود اپنی فوٹو پر پیسٹ کی تھی اور تاج تمام بیدیشی لوگ بڑے نیتا بڑے فلم سٹار آتے رہے اور تاج کے جریعے اکلیش آدم اکلیش کی برنڈنگ کر رہے تھے لیکن یوگی آتی تنات کی سرکار آنے کے بعد تاج محل کے ساتھ بیوادوں کا ناتہ اور تیج ہو گیا کبھی تیجوں محلے بنانے کے نام پر ایک آندولن دکھرپنتی سنگٹھنوں نے شروع کیا اس کے بعد ابھی نئے نیم آئے سرکشہ کاروں کا حوالہ دیتے ہوئے تاج محل کو میں رسٹکشن لگا دیا گیا کہ ایک دن میں چالیس ہزار سے زیادہ لوگ گرشن تاج محل کا دیدار نہیں کر پائیں گے یہ ساری جو قواعد ہو رہی ہے اس بیچ میں پرٹکوں کے اوپر براس پڑا ہے اچانک سے ٹکٹ کے دام بڑھا دینا سرکشہ کاروں کا حوالہ دیتے ہوئے تاج محل میں لوگوں کو آنے جانے پر پرتبند اور وہاں کی بدانتظامی یہ سب کچھ ٹھیک اس کے اُلٹا ہے جو اخلیش یادوک کی سرکار کے وقت میں تاج کو پروچسان دیا جا جاتا تو نتیجہ یہ ہوا کہ اب تاج محل پرٹن سے نکل کے سیاست کا ایک مسئلہ بن گیا ہے اور یوکی آزیتینا کی سرکار تاج محل کو بہت زیادہ پروچساہیت کرنے کے موڈ پر دکھائی نہیں دے رہی ہے بلکہ اس کے وپریت اگر دیکھیں تو تاج محل کے ساتھ لگاتار بیواد لگاتار پتلاو کی ستھتی سامنے آ رہی ہے جے اور اتکرس جی اس وقت ہمارے ساتھ کانگریس کے نیتا ستھدیو ترپاٹھی جی جڑ گئے ہیں ستھدیو ترپاٹھی جی بہت بہت سواگت ہے نیشنل وائس میں تاج محل کو لے کر ہم لوگ چرچہ کرنا ہے تاج خوبصورتی کا نام ہے اور تاج دیدار کرنے کے لیے سب بھارت نہیں بلکہ دنیا بھر سے لوگ پہنچتے ہیں اور سب سے زیادہ پریٹک یہاں پر پہنچتے ہیں لیکن چاہیں گے آپ دیکھئے یہ بد اددامی اور شروعکشہ کی کمی یہ اتکرس سرکار کی سب سے بڑی ناکامی ہے اور اس سے نہ کیول پریٹن کی ہونے والی آئے میں کمی ہوگی بلکہ بھارت کا نام بھی کہیں نہ کہیں بدنام ہوگا جے لیکن اگر ایسے ہوتا رہا تو پھر تو تاج بدنام ہو جائیں گے اس کے لئے نیچے طور پر سوچنا چاہیے آگے کچھ قدم اٹھانے چاہیے کہ وہاں کی سرکشہ اور وہاں یہ جس طرح کی یہ دنگل سرو کرائے ہوئے ہیں اس کو ختم کر کے سیدھے سیدھے تاج ویشو کی ایک ایسی عدبت طلاقرتی ہے جس کو دیکھنے کے لئے لوگ آنا چاہتے ہیں اس کے لئے باہول بنایا جائے چلیے بہت بہت شکریہ ادھکش جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہم امید کرتے ہیں کہ تاج محل کو لے کر سیاست نہ کر کے وہاں پر انتظام ٹھیک ٹھاک ہو اور